لرننگ ایک ایسا پروسس ہے جو آپ کو سفل بنا سکتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ صحیح دیسہ اور صحیح طریقے سے لرننگ کریں اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں میں کہوی طرح نہیں لے کی آئیں ویسٹیز کے طرف سے لرننگ is important سب سے پہلے بات کریں گے لرننگ کیا ہوتی ہے اور بھی ویسٹیز میں کیا لرننگ کریں اور کس طریقے سے یہ لرننگ ہمارے لئے سفلتاؤں کا کارن بن سکتا ہے یا پھر ہمیں سفلتاؤں کی سینیاں چڑھا سکتا ہے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے ویسٹیز کے ساتھ جڑے اور جو انہیں کے لئے ضروری ہوتا ہے آپ اپنا پہچان پتر دے کر کے آپ دسٹیبیوٹر بنیں اور دسٹیبیوٹر بنتے کے ساتھ ویسٹیز کے پاس سے بہت سارے پروڈکٹ چار سو سے بھی ادھک پروڈکٹ ان پروڈکٹوں کا استعمال کریں اب میں بات کرنا ہے کہ سیکھنا کیا ہے ویسٹیز میں آتے ہیں ہم کس لئے ہم پروڈکٹ یوز کرنے کے لئے اپنے ہیلتھ کو ٹھک کرنے کے لئے اور اپنی سفلتاؤں کو آگے بڑھنے کے لئے کیونکہ آج کے ٹائم میں سفل ہونا بہت ضروری ہے خاص طور پر آردھک روپ میں اور سواست کے روپ میں اور ویسٹیز کہتی ہے آپ کی سفلتہ میں ہی ہماری سفلتہ ویش یو ویلتھ یعنی آپ کی اچھی صحت کے ساتھ اچھا پیسہ یعنی ویسٹیز وہ سب کچھ دیتی ہے جو ہمیں چاہیے لیکن اس کے لئے ضروری ہوتا ہے لارننگ اور لارننگ کیا ہوتا ہے ہم نے سیکھا ہے بچپن سے لے کے ہم کچھ بھی بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اے بی سی دی اس میں بھی ٹائم لگتا ہے تو اس طریقے سے لارننگ ایک بچہ سیکھتے سیکھتے جا کے اٹھارہ یا انیس یا بیس پچیس سال کے بعد لارن کرتے کرتے کچھ نہ کچھ وہ اس لائق ہوتا ہے چاہے وہ بزنس کرے یا جوب کرے اسی طریقے سے ویسٹیز کہتی کہ ویسٹیز میں آتے ہی آپ کو کرنا ہے سیکھنا اور سیکھنے کے لئے ضروری ہے سب سے پہلے یوز دا پروڈکٹ پروڈکٹ کا یوز کرنا اور ان پروڈکٹوں کا یوز کرتے کرتے کئی ساری چیزوں کو اور سیکھنا اور ان کے میٹنگ کو اٹینڈ کرنا جس میں ہے سی این ٹی وی آئی پی وی ال سی پروڈکٹ ٹریننگ اور بھی بہت سارے ایسے ٹریننگ جس سے ہم سیکھتے ہیں سیکھنے کے لئے کچھ ٹائم جرور دینا چاہیے یہ نہیں کہ آتے آتے آج بھڑتی کل میتھن چکر بھڑتی اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سیکھنا ٹائم دینا چاہیے اور یہ سیکھنا ہی آپ کو ایک اچھی نیو مجبوط کرتا ہے کیونکہ دیپک سوسر نے کہا کہ سیکھنا ایک ایسی پروسس ہے جو کہ اگر آپ کا نیو مجبوط ہے تو آپ ایک اچھا محل کھڑا کر سکتے بینہ سیکھیں کوئی بھی محل تورنگ گر جائے گا اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اس لئے ہمیں سیکھ کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانے یعنی کہ انہوں نے ایک میٹنگ کے تحت کہا کہ سیکھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور وہ چیز میں بھی سکسس ہونے کے لئے یہ سیکھنا ضروری ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے پروڈکٹ کا یوز کریں اس کے بارے میں سمجھیں اور ہماری جتنی بھی ٹریننگ میٹنگ ہوتی اس کو اٹین کریں اور اس کی مادہم سے ہم سیکھیں جب ہم سیکھ جاتے ہیں تو اس کے بعد سے ہوتا ہے کہ ہم کسی کو سکھائیں چاہیں وہ ہمارے دوست ہو پڑوسی ہو یا رستہ دار ہو انہیں سکھائیں اس طریقے سے اگر ہم ویسٹیز میں آتے ہیں تو ہم ایک اچھی سفلتاؤں کو پاس سکتے ہیں اور ویسٹیز کے ساتھ یوز دو پروڈکٹ اور سیکھتے سکھاتے ہم بن جاتے ہیں ایک اچھے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں اور یہ لیول ہی ہمیں ایک اچھا انکم بھی دلاتا اور ہماری سفلتاؤں کے لیے ایک یہ لرننگ پیریڈ یا کہیں کہ لرننگ ایس ایمپورٹنٹ فور در سکسز یعنی سفلتاؤں کے لیے آپ کو لرننگ بہت ضروری اس لیے ویسٹیز میں آتے آپ صرف لرن کریں لرن کرنے کے بعد سے آپ پھر کسی کو بتائیں کہ کس طریقے سے ویسٹیز ہمیں سفل بناتا ہے اور وہ بھی ہمارے صرف ایک لرننگ پروسس دیں تو آج ہی ویسٹیز کو جوائن کریں اور اس لرننگ پروسس سے آپ اپنی سفلتاؤں کے لیے آگے پڑھیں اور ویسٹیز میں اور اپنی جتنے بھی آپ کے ساتھ جھوڑے انہیں بھی سفلتاؤں کو لرننگ کے معادم سے کریں ویسٹیز کو جوائن کریں اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک کریں کسی طرح کا کمنٹ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ٹائپ کریں اور بنے رہے ہیں ویسٹیز کا ویتہ کے ساتھ wish you well